خزانہ مجتبہ شجاہ رومان نے پنجاب سمجی میں پیش کر دیا وفاقی بجل کے بارے میں اگر دیکھیں تو ایک جملے میں ہی سارا کیس نمٹ جاتا ہے کہ گنجی دھوئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا وہ اس لیے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت کے پاس ایف بی آر جو ٹیکس کلیکٹ کرے گا وہ بارہ ہزار نو سو ستر ارب اور نون ٹیکس ریونی ہوگا چار ہزار آٹھ سو پنتالیس ارب تو ٹوٹل وسائل جو ہوں گے پاکستان کی حکومت کے پاس وہ ہے سترہ آزار آٹھ سو پندرہ ارب اور اس میں سے صوبوں کا جو حصہ ہے ڈیویزیول پول کا قابل تقسیم محاصل کا جو شیر ہے وہ ہے سات آزار چار سو چھتیس ارب روپے تو وفاقی حکومت کے پاس بچتا ہے دس آزار تین سو ستتر ارب روپے کے وسائل اب اس دس آزار تین سو ستتر میں سے نو ہزار سات سو پچتر ارب روپے وفاقی حکومت نے اپنے کرزوں پر سود دے دینا ہے تو چھ سو دو ارب روپے بچتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں گنجی دھوئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا چھ سو دو ارب سے آپ نے کرنا ہے ڈیفینس کا دوزار اکسو بائیس ارب پینشن کا ایکزار چودہ ارب اس پر سے ملٹری پینشن چھ سو باسٹھ ارب اور سیول ملازمین کی پینشن دو سو بیس ارب اس کے بعد سیول حکومت چلانی ہے وفاقی آٹھ سو انتالیس ارب پوبلک سیکٹر ڈیوالمنٹ پروگرام ترکیتی پروگرام چودہ سو ارب اور بینیز انکم سپورٹ پروگرام پانچ سو بانوے ارب اس طرح سے سبسیڈیز بھی جانی ہے کوئی گیارہ سو ارب روپے کی اب یہ سارا خرچہ آپ نے کہاں سے لانا ہے پیسہ یعنی آپ کے پاس چھ سو دو ارب ہے اور یہ میں نے آپ کو لمبی لین گنوائی ہے جو سبسیڈیز ہیں اس میں سے ایک اہم خوشخبری ہے ازاد جمہو کشمیر کی حکومت کے لیے میں خبر دے رہا ہوں کہ ان کے پاس سنن جو احتجاج کیا تھا کہ میں سستی بجلی دو پاکستان پورے سے سستی تو پچھلے سال حکومت پاکستان نے ان کو پچپن ارب روپے کی سبسیڈی دی ہے اب اس کو بڑھا کے اگلے سال ایک سو آٹھ ارب روپے دگنا کر دی گئی ہے ان کا جو شور تھا وہ رنگ لائے ہے اور ان کو سستی بجلی اگلے سال بھی ملتی رہے گی اس طرح پاکستان ریلویس کو جو پچھلے سال پچپن ارب ملے تھے ان کو اب پیس سٹھ ارب داس ارب کا اضافہ پینچنرز کے لیے خوشخبری ہے اب میں تھوڑا سا ٹیکسوں کی طرف آؤں تو تنخواہدار طبقے کو پانچ سلیابز میں لائے گیا ہے ان پر ٹیکس لگائے گئے ہیں پہلے تو چھے لاکھی چھوٹ کو برکا رکھا گیا لیکن باقی کو جو ہے وہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ امزہ زبیٹوانہ پاکستان کے فیٹل بورٹ آف ریونیو کے چیئرمن کہہ رہے ہیں کہ سو ارب روپے ہم یہ جو نئے ٹیکس میئرز ہیں سیلری انکم سے وہ لیں گے ایک سو پچاس ارب روپے ہم کلیکٹ کریں گے ان سے جو نون سیلری انکم ہے جن کی یہ جو نئے میئرز اس سے لیے جا رہے ہیں اب حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ جو ٹیکس ریونیو ہے بارہ زار نو سو ستر ارب کا اس میں سے تین ہزار آٹھ سو ارب روپے کے اضافی فسائل ہیں تقریباً چالیس پرسنٹ زیادہ نقابل یقین بات لگتی ہے اس میں سے امزہ زبیٹوانہ کہتے ہیں کہ دو ہزار ارب تو جو تھری پونٹ سکس پرسنٹ جی ڈی پی ٹارگٹ رکھا ہے ہم نے گروت کا اس سے آ جائیں گے اور باقی اٹھارہ سو ارب روپے ہم نئے جو اقدامات کر رہے ہیں جو ٹیکس چوری روک رہے ہیں جو نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے رہے ہیں اور ڈیجیٹالیزیشن آف دی جو ہوگی اف بی آر کی اس میں ہم لے آئیں گے تو یہ سارے یہ ہے اب بعض لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے اصل میں اپنی اپنی ٹی وی چینلوں پہ بھی افسوس کی بات ہے کہ کوئی کچھ چلا رہا ہے کوئی کچھ چلا رہا ہے اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مجود ہے مصطفیٰ شرف آپ فیڈل بورڈ آف ریونیو کے سابق میمبر ہیں اور ان کے ساتھ ہے محمد علی میاں لاہور ایوان سنتو تجارت کے سابق صدر ہیں اور ساتھ ہے میاں عبدالشاد آپ لسی سی آئی ہی کے سابق طائب صدر ہیں مصطفیٰ بھائی یہ بتائیں کہ ٹیکس میں کونسی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ لگی ہے اور لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے ہم نے کہ ان کے اوپر کیا ہوا ہے بہت سالوں سے ہم سن رہے تھے ایکانومی کے ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں وہ اپنی جو ان کا ایکانومی میں شیئر ہے اس کے حساب سے ٹیکس نہیں دے رہا ہے بلکل ٹھیک جو نام سامنے یا چیزیں سامنے آ رہی تھی وہ تھی آپ کی ریٹیل سیکٹر آپ کی ریال سٹیٹ سیکٹر اور اگری کلچر سیکٹر اب اگری کلچر سیکٹر جو ہے وہ تو ہے سوبوں کے پاس اس میں انہوں نے اگر کچھ کرنا ہے تو کرنا ہے اور آج جو پنجاب کا عجت آیا ہے اس میں تو انہوں نے کچھ نہیں کیا تو وفاقی حکومت نے دو شعبوں میں کافی کچھ کیا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کی تفصیل بتاتا جو تو ہے نا ریال سٹیٹ وہ تو ایسی اس میں تبدیلیاں لائے ہیں کہ اب نون فائلر کے لیے پروپرٹی خریدنا اور اس کو رکھنا بیچنے کے لیے رکھنا یا کپٹل گین کے لیے رکھنا تقریباً ناممکن اچھا وہ کیسے جی؟ وہ میں آپ کو مسار سے سمجھاتا ہوں پہلے یہ تھا کہ آپ پروپٹی خریدتے ہیں تو آپ پہ دو ریٹ تھے ایک تھا فائلر کا اور ایک تھا نون فائلر اور نون فائلر کرتا ہے ساڑھے داس پرسنٹ یہ تھا تھا پرچیس پہ اور سیل پہ تھا فائلر کا تین پرسنٹ اور نون فائلر کا چھ پرسنٹ لیکن اس کو لوگوں نے کچھ اس طرح مسیوس کیا کہ دو دن پہلے ریٹرن فائل کر لی نون فائلر نے ایک ہزار روپیہ کا سرچار جمع کرا دیا فائلر آگئے لسٹ میں بن گئے اور اس کے بعد پروپٹی ٹرانسپر کرا لی یا گاڑی لے لی اور وہ تین پرسنٹ ٹیکس دے لیے کہ نکل گئے جو اس کے لیے رہا تھے فائلر کے لیے اس کا اب ایپی آر نکال کیا ہے انہوں نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا اچھا مثلا پرچیزہ پروپٹی کے لیے نہ صرف انہوں نے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بلکہ ان کی کٹیگریے فردر تین کر دی ہیں اچھا مثلا آپ کو بتاتا ہوں کہ پچاس ملین تک کی پروپٹی پر پرچیز پر تین پرسنٹ ہے فائلر کے لیے جو بندہ لیٹ فائلر ہے وہ بندہ ساڑھے تین پرسنٹ اور چار پرسنٹ ہاں ساڑھے تین چار اور جو نیا فائلر بننا ہے اس پہ ہے چھ سات آٹھ اور جو بلکل نون فائلر ہے اس پہ ہے بارہ سولہ بیس اور اسی طرح جو سیلہ پروپٹی ہے اس کا شیڈول کچھ اس طرح ہے لیکن وہ جو نون فائلر ہے اس میں اس کا ریٹ دس پرسنٹ ہے یہ تو مبینہ ریل سٹیٹ کی بات دوسرا آپ کا ہو گیا جو ریٹیل سیکٹر ہے ہاں یہ بڑا امپورٹر ہے تادر کہتے ہیں ٹیکسی نہیں دیتے ہیں ریٹیل سیکٹر کو انہوں نے کچھ اس طرح کیا ہے کہ جو بھی منفیکچرر ہیں ان کے لیے قانون ہے کہ انہوں نے ڈائی پرسنٹ کی بھی دھولٹنگ کر لی ملڈورٹنگ ٹیکس کارٹ لینا ہے جس کو بیچیں گے اس میں پہلے بھی یہ قانون تھا لیکن ایک پرسنٹ ٹیکس تھا لیکن اس پہ اگزمشنز بہت تھی اچھا وہ اگزمشنز بھی ختم کر دی اگزمشن کیا تھی پہلے وہ تھی کہ کئی سیکٹر جو تھے وہ اس میں شامل نہیں تھے مثلا بلکہ ایسا میں اس کو کہوں گا کہ ایک لسٹ تھی آٹھ دس سیکٹر کی صرف ان پہ یہ اپلی کیبل تھا باقی سارے جہان کے لیے نہیں تھا جس پہ مثلا فاوہ سوٹیکل تھا گلاس تھا اس طرح کے کوئی سیکٹر تھے جس پہ تھا باقیوں پہ نہیں تھا وہ انہوں نے چیز ختم کر دی اب سب پہ ڈائی پرسنٹ ہے ایک بات دوسرا یہ کہ جو تاجر اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کرائے گا اس کو چھے مینے کی قید بھی ہو سکتی ہے ہاں اب یہ دیا قانون ہے یعنی ریجسٹر سیل سیکٹس میں ہونا ہے نہیں نہیں جو اہ بی آر میں اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کرائے گا اس میں اگر کو ریجسٹر نہیں کرائے گا اپنے آپ کو چھے مینے کی قید بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جربانہ بھی ہو سکتا ہے اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر وہ نہیں کرا رہا تو اس کی شاپ انیشیلی سات دن کے لیے سیل ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد اکیس دن کے لیے ہو سکتی ہے لوہ جی میاں صاحب کام ہو گیا ہے گرفتاریوں کے لیے تیار ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی زرفکار صاحب پہلی بات تو یہ ہے اس بجٹ کے بارے میں جو بجٹ پیش کرنے والے پاکستان کا اعلی ترین فورم نیشن اسمبلی میں تو اس پر بات کرنوں پہلے ذرا پھر بجٹ پر جو اثرات آ رہے ہیں اس چیز کے وہ برے کلیر ہو جائیں گے یہ کئی سالوں سے مجھے کا مزگان بیز بزنس مین بڑا عجیب لگ رہا ہے پاکستان کا ہائی ایس فورم جو کہ قانون سازی کے لیے اور بو روپے خرج کر کے الیکشن کے ذریعے اسمبلی میں پہنچتے ہیں قانون سازی کرنے کے لیے بجٹ سازی کرنے کے لیے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کا رویہ کیا ہے پشتے چند سالوں سے آپ وہ بات کریں جو پیپلز پارٹی نے کل دکھایا بجٹ سے پہلے پیپلز پارٹی نے کچھ دکھایا ہی نہیں یہ بھی ان کے میرے بار نہیں ہے لیکن یہ جو اپوزیشن جو بھی ہوتی ہے اپوزیشن جو بھی ہے پیشے سالوں سے بجٹ پیش کرنے کے ٹائم پہ جو رویہ جو شو شرابہ جو بجٹ کی کافییں پھار کے احتجاز کرنا میک اتسنس کیا مطلب ہے چیز کا مجھے بری ندامت ہے ہمارے دمائندے وہاں بیٹھے ہیں کوئی بھی وہاں پہ لیکن اپوزیشن کا وہاں کام کیا ہے اس کا کام ہے اگر ہم اس بات پہ آپ یہ بجٹ کی بات کہتا ہوں بجٹ کے اوپر دیکھیں آپ نے تو دو لفظوں میں ختم کر دیا گنجی نہائیگی کیا اور پہنےگی کیا اس میں دوسری کچھ بات ہی نہیں ہے اور ہمیں امید تو تھی کہ شاید کچھ ریلیف انڈسٹری کے لیے خاص طور پہ گورنمنٹ جو کا انانس بھی کر چکی ہے ابھی بھی کر رہی ہے لیکن بجٹ کے بعد تو بتائیں کہ ابھی کہہ رہی ہے تو ہو سکتی ہے لیکن دیکھیں جو ہماری بزنس کمیلٹی کا جو سٹانس ہے چیمبرز کا جو سٹانس ہے جو انجمن تاجران صاحب کا سٹانس ہے اس سب کو ٹیکس دینا چاہیے نون فائلر کا کی حمید کوئی بھی نہیں کر رہا کوئی بھی نہیں کر رہا نہیں کوئی نہیں کر رہا نون فائلر کی حمید پاکستان میں کوئی نہیں آپ کسی سے پوچھ لیں مسئلہ کیا ہے جو ابھی تک ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ یہ جو پہلے دو تین سو 35000 دوست کی میں آئے کیوں نہیں لوگ آ رہے اس کی وجہ تو وہ ہی ہے جو کہ کانفیڈنس نہیں ہے ایف بی آر کے اوپر ایف بی آر کا رویہ یہ تمام ریفارم سب یہ سب وہ ہے ایف بی آر کیا کہتا ہے یہ سے کیا براد ہے میں ہی کر رہا ہوں تمام جو خوف ایف بی آر کا جو جس کی چنوی پاکستان جو ٹیکس دے دے گا فائل کرنے جو ٹیکس کے اندر ہیں جو ان کا حال ہو رہا ہے جو ان کا حال ہو رہا ہے اس کو دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے آپ کو جو ایک صرف ایک انسپیکٹر کا آرڈٹ کا نوٹس آنا کوئی عام بات نہیں ہے مولی بات نہیں ہے اور آرڈٹ کس طرح ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کس طرح کیس طرح گئے اس کے پاس جو ایک کمپلیکیٹ سسٹم ہے پورا اسیسمنٹ کا وہ بلکل آپ کے سامنے ہے ہم تو کہتی ہیں کہ سمپل کریں اچھا گورنمنٹ نے اچھا کیا یہ تاجرس نما دو سکیم جو ہے اس میں ریجسر کرانا کا طریقہ وہ ون کلیپے کر دیا آفٹر دیٹ کیا ہے کھول کے دیکھیں آفٹر دیٹ ابھی تک نہیں پتا کہ ان پر ٹیسٹ کتنا لگنا ہے بارہ سو کا دھنا بات تو کسی کے نہیں ہے یہ نہیں اصل بات یہی ہے کہ جو ان کہتے ہیں کہ خوف ہے وہ ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں آپ کی پراپرٹی جو آپ وہاں بیٹھے ہیں اس کی ان کا رینٹل ویلیو اس کا دس پسند اسیس ہو گیا اس دس پسند کتنا ٹیکس لگے گا فیٹی پسند دس پسند وہ بھی نہیں پتا سو خود گورنمنٹ جو سکیم بنا ہی ہے خود کلیر نہیں کی یہ جو حراسپنٹ کا ایک ہے جیجیسر ہی پاورز ہیں دیجیٹائیزیشن میں بہت زور ہے ماشاءاللہ بہت زور ہے ہونا بھی چاہیے پی ایم سے لے کے ایف ایم صاحب بھی رکھ دیا دو لیکن کب ہونی ہے جب تک ٹیکس پیئر اور ٹیسک فیکٹر کے درمیان رابطہ کم سے کم نہیں ہوگا میں سمجھتا کوئی سکیم وہ ڈیجیزیشن سی ہی ہونا ہے ساتھ تو وہ جلدی کریں کوئی ٹائم لائی بتائیں ہمیں میاں بودر صاحب کے پاس چلتے ہیں میاں صاحب یہ تازروں کی بات میں آپ سے اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پورے ملک تازروں کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ انجسٹر نہیں ہوتے تو میر نئی میر صاحب نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہو جائے کوئی نہیں ہو رہا پینتیزار ہوئے ہیں بتیس لاکھ لوگ ہیں تو یہ سزا اور اس کے بعد پھر دکان سیل کرنا اس طرح کی پینلٹیز کیا نتیجہ نکلے گا میں بالکل آپ کی بات کو جواب دینے سے پہلے یہ بتا دوں اس وقت تقریباً سینٹیس سینٹیس طرح کے ٹیکس ہم لوگ دے رہے ہیں تھرٹی سیون ٹیکس جس میں کافی چیزیں ہیں ریپیٹ ہو جائیں گی سینٹیس کے لابے میں ٹوٹل بات کر رہا ہوں سینٹیس قسم وہ آپ نہیں دے رہے وہ دیکھیں وہ تو دے رہی ہے وہ آپ یا ہم یا سارے ہم سب دے رہے ہیں اب اگر دیکھیں حکومت اتنی لوائل ہوتی تو جو لوگوں کی پروپٹی دبائی میں لندن میں امریکہ میں پڑھی ہے ان لوگوں کو الیکشن کیوں لڑنے دیا گیا جن کی انویسٹمنٹ باہر پڑھی ہے آج ہم ایک ارب ڈالر کے لیے ہاتھ لے کے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی دیتا نہیں ہے انڈیا میں جو بندہ ڈیول نیچنل ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا پہلی بات آپ کی اسمبلی میں ففٹی پرشن سے زیادہ ڈیول نیچنل بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں پہلی بات وہ اپنا آتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں سمنگلنگ کے اوپر کوئی نوٹس نہیں گیا جو ایران اور افغانستان کے رستے ہو رہی ہے اس وقت ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جو افغانستان سے سبزی آئیں گے نا اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا نہیں میں آت کر رہا ہوں تھوڑا سا حافظ صاحب نے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے سختی کی تو ڈالر آپ کا تین سو بیالیس سے آئی دو سو اسی روپے پر رکا ہوا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ افغان ٹریڈ ایرانی ٹریڈ ایران کی جتنی ٹریڈ تھی وہ ڈالر میں ہوتی تھی ایک تو یہ اس پہ پیٹرول تھا کپڑا تھا سگرٹ تھا ٹائر تھا خوشک دودھ تھا پلاسٹک دانہ تھا اچھا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ نے دے دیئے بائی سٹیز وہ تو عوام دیتی ہے آپ سے جگہ بن کے جاتا ہے وہ دیتا ہے آپ ان کے ٹیکس بات کریں یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گرفتار کر لیں گے چھے میں نے کہا دوں میں کہتا ہوں بلکل ٹھیک ہے کر لیں گرفتار میری بات رسول نے اگر ایک گھر میری والدین کا ہے وہ ایک کروڑ پہ میں لیا بیس سال پہلے آج وہ بیس کروڑ کا اسیسمنٹ اس کی آج ویلیو گنیں گے تو اس میں چار بھائیوں کا جب بٹوارہ ہوگا مجھے یہ بتائیں جو بات آپ نے کہی ہے گنجی نائی کی کیا دوئی کی کیا بات یہ ہے بٹوارہ ہو جائے گا باقی رہ کیا جائے گا وہ نون فائلر ہیں سارے 45% اس میں سے مائنس جب آپ کر دیں گے تو مجھے یہ بتائیں والد صاحب نے ایک کروڑ پہ کی جداد لی آج وہ بیس کروڑ کی ہو گئی ہے تو بیس کروڑ کا پنتالیس پرسنٹ نکالیں گے تو نو کروڑ پہ آٹھ کروڑ پہ تو سیدھا سیدھا گورپنڈ لے گئی نہیں جو نون فائلر نا فائل کرے نا نہیں میں ایک ارس کر رہا ہوں اس کے اوپر پالیسی ہونی چاہیئے کوئی چیمبر کا نمائدہ بجٹ میں شامل نہیں ہے کوئی فڈیرشن کا بجٹ میں شامل نہیں ہے میاں صاحب چیمبر کا نمائدہ کیوں نیئے چیمبر کا نمائدہ وزیري آدم پاکستان ہے چیمبر کا نمائدہ وزیر خارجہ پاکستان ہے وزیري آدم کے پر رہا ہے جو خرصی کے صرف اور محول ہے کرسی کے اس طرف اور محول ہوتا ہے اور یہ بائیس سو ارب روپیہ جو آئی پی پیز کو جانا ہے آپ مجھے یہ بتائیں یہ سارا روپیہ کس کے کہنے پر ٹینڈر ہوئے کیا ہوا کیا کماشا کھیل ہوئے ہیں میرے صاحب اس کے اوپر کبھی اور دوبارہ پروب کرے گے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ اسو آگا جواب دے دے کہ جو بندہ فائل نہیں فائلر نہیں بنتا ریجسٹر نہیں ہوتا اس کو گرفتاری ہونا چاہی یہ کیسے نہیں بنتا دیکھیں سٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس بندے کا ایکاؤنٹ بینکوں میں ہے اگر گورنمنٹ خود نہیں چاہتی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ پیٹرول بیجتے ہیں آپ کوئی انوائز جاتا ہے کوئی انوائز لینے کے لیے تیار نہیں پیٹرول پم سے تو کون قصور ہوا رہا ہے کس نے انوائز چیک کر رہا ہے وہ قصور گورنمنٹ کا ہے ایف بی آر کا ایف بی آر کا قصور ہے مصفہ بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو پوری منفیکشن سپلائی چین پر ٹیکس ہایا یہ کیا چیز ہے یہ کیا بلا ہے یہ جو ڈائی پرسن ٹیکس ہے جس کے میں نے پہلے ذکر کیا وہ بدھولڈک ٹیکس ہے اچھا وہ ارجسٹیبل ہے وہ ارجسٹیبل ہے ہاں یعنی جو پہلے پہلے کاٹے گا وہ آگے درست ہوتا جائے ہیں بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ یہ بدھولڈنگ ہے آپ ریجسٹر ہو جائیں آپ ریٹرن فائل کریں دیکھیں نون فائلر کے لیے آپشن کوئی نہیں کیونکہ اب جو بندہ ریٹرن فائل نہیں کرتا وہ ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتا ہاں یہ بھی ہے وہ صرف کوئی سٹوڈنٹ جا سکتا ہے یا جس کے پاس وہ اوورسیز کارڈ ہے یا کوئی مائنر ہے یہ باہر جا سکتا ہے باقی لوگ یکم جولائی کے بعد نان فائلر بندہ فوراں یعنی پاکستان سے باہر جا ہی نہیں سکتا حج بھی نہیں کرنے جا سکتا عمرہ بھی نہیں جا سکتا کچھ بھی نہیں کرنے جا سکتا کون فیلر تو پھر مارے گے سارے حج عمرہ جا سکتا ہے حج عمرہ جا سکتا ہے یہی لکھا حج عمرہ جا سکتا ہے نہیں دیکھیں نا بات یہ ہے وہ کہہ رہے پاکستان حج عمرہ سٹوڈنٹ جا سکتا ہے نہیں سٹوڈنٹ جا سکتا ہے سٹوڈنٹ جا سکتا ہے سکتے ہیں ہاں اب اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ بدھولڈنگ بھی کی گئی ہے دکان سیل کرنا بھی کیا گیا ہے پینلٹی بھی کی گئی ہے پروسیکوشن بھی کی گئی ہے تو اب امید اس بات کی ہے کہ جو بتیس لاکھ ریٹیلر ہے پاکستان میں ہوفلی میرا اندازہ ہے کہ آنے والے ایک سال میں ہی سارے لوگ ریجسٹر ہو جائیں گے کیونکہ اب ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوئی نہیں رہا میہ صاحب یہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے پنجاب کے بجٹ کی طرف آتے ہیں آج انہوں نے ناوز کر دیا کہ سینتی سو ارب اور جو نہیں فائی پوائنٹ فور ٹریلین کا پانچ دار چار سو ارب کے کچھ اوپر انہیں بجٹ ناوز کی ہے اس میں سے سینتی سو ارب وفاقی کومت سے آنے باقی ان کے پاس سیلز ٹیکس اور سروسیز ہے باقی پروپٹی ٹیکس ہے ایک سائز ہیں وہ کسٹم ڈیوٹی تو نہیں ہے لیکن اور کئی قسم پر ٹیکسز ہیں پاکستان کی چاروں سبائی کومتیں مل کے ٹوٹل جی ڈی پی کا زیرو پوائنٹ سیون پرسنٹ یا سکس پرسنٹ کولیکٹ کر رہی ہیں بانوے فیصد پاکستان کا ٹیکس وفاقی کومت کے ذمہ ہے اور ٹرانسفر جب پیسے ہوتے ہیں وفاق سے تو وہ کوئی باؤن پرسنٹ اس طرف آ جاتے ہیں تو جگیردار پہ اوپر جو ٹیکس لگنا ہے وہ سبائی کومت نہیں لگانا ہے پنجاب کو مہتو خیر آج نگل گئی اس سے وہ تو نہیں لگا رہے لگا ہوا ٹیکس ہے وصول نہیں کر رہے تو اب کیا ہوگا یعنی انڈسٹری تو پھر کیلی دے گی ٹیکس یہ سارا خزانہ پھر انڈسٹری نے بڑھنا ہے نا جی سبقال صاحب دیکھیں انڈسٹری کا حصہ تو سترہ پرسنٹ تھا جی ڈی پی میں اور ٹیکس کا حصہ ساٹھ پرسنٹ ہے اگری کلچر میں جی ڈی پی کا حصہ 24 پرسنٹ ہے اور ٹیکس اگری کلچر میں بڑھنا ہے وہ بتانے کا کابل ہی نہیں ہے کتنا ٹیکس ہے اور سرورسیز کا بھی سی طرح میں سمجھتا ہوں جہاں بجٹ میں جو آج جو سونا ہے پورا سنسو کا ایک تو وہی محول تھا وہاں پہ کافیاں پھاری جا رہی تھے وہ بریش میندگی ہم کنڈم کرتے ہیں اس محول کو کنڈم کرتے ہیں پرپوزل دیں اپنی پرپوزل دیں اپنی پرپوزل دیں کونٹر پرپوزل دیں وہی ماں کہہ رہا ہوں تھی بری شرابانا کے بارتا ہے پنجاب جو میں نے جو محول تھا میں تھا تکتے ہیں نے پنجاب کا بجٹ مجھے ایک باہر برا دیکھ پارک بنایا مجھے اس میں خاص طور پہ جو بھائی اور گندم سے باہر نکل گئے ابھی نکلے نہیں ہیں ابھی علاہ نہیں کیا ہے نہیں نہیں اس سال پرچیز نہیں کینا تو وہ پرچیز پرچیز کام بھی کوئی نہیں تھا لیکن جو سات ہزار کے قریب جو سولر پہ جا رہی ہیں جو بیل جا رہی ہیں سو جو کا عبادہ تھا اس پر ایکشن میں سو یورٹ تک جو اچھا میں سے سولر سے وہ یاد آیا جا گیا فاکی قومت کی طرف واپس چلتے ہیں کہ انہوں نے کوئی تحریف کرنے پجاب بجر بنا بیلنس دائی ہے میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے بی بی مریب سے کوئی اچھا لیکن دیکھیں سوبوں کے ذمہ سوبوں کے ذمہ تین چیزیں ایک ہے اگری کلچر کہ اس پہ اس نے ٹیکس لگانا دیکھیں جب اٹھالیس لاکھ ذرعی آمدنی پہ تین لاکھ ٹیکس ہوگا تو کوئی اٹھالیس لاکھ انکم پہ اگر تین لاکھ ٹیکس ہوگا اور اڈیسٹی پہ اٹھالیس بزنس مین ہو تو اور بزنس مین ہو تو اس کو دس بارہ لاکھ ٹیکس ہوگا تو کیوں لوگ اس طرف آئیں گے اپنی کیوں ذریعہ آمدنی بتائیں گے مصطبا بھائی وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کوئی ایف بی آر پوچھتا کہ تم نے یہ چیز کہاں سے لیتے ہو لیکن اس کے لئے اس کی ہولڈنگ بھی ہونی ضروری ہے کہ وہ اتنی زمین کا مالک ہو ہوگا اچھا تین باتیں میں نے کہا ایک ہے سوبوں کی ذمہ داری دوسری ذمہ داری ہے یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے اس کلیکشن میں یہ سوبے کو کرنے کی ضرورت ہے اور تیسا جو سوبے کا کام ہے وہ ہے اموویل پروپٹی پہ ٹیکس آپ کا جو ٹیکس پروپٹی پہ پروپٹی ٹیکس جس کو کہتے ہیں اس میں بہت لوپ ہول ہے آپ اندازہ کریں کہ جو بمبے ایک شہر ہے اس کا پروپٹی ٹیکس آپ کے پورے ملک سے زیادہ ہے یہ اسلامباد میں جو پروپٹی کراچی میں لاہور میں اس کی پروپٹی ٹیکس کو صحیح کس نہیں کرنا ہے ڈی سی ریٹ جو ہیں یہ صحیح کس نہیں کرنے ہیں ہر ایک کو پتا ہے مارکٹ ریٹ اور ڈی سی ریٹ میں کتنا فرق ہے ابھی بہت کام فرق رہا گیا ابھی بہت کام فرق رہا گیا ابھی بہت کام ہے بلکہ کئی علاقہ میں زیادہ بھی ہے اور بازد کے ساتھ ابھی تو پروپٹی ٹیکس جو پنجاب میں خاص طور پر ہے ساتھ ڈیجیٹائز ہے بیہ صاحب سولر پہ لوگ بڑا انٹیسٹڈ ہیں بیہ صاحب سولر پہ جو ٹیکس لگا ہے وہ کیا ٹیکس لگا ہے یا نہیں نہیں سولر پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا بلکہ سولر کو یہ فسیلیٹی دی گئی ہے کہ وہ جو سولر کو پینل پاکستان میں مرفیکچر کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جو راہ مٹیریل ہے وہ اگر باہر سے امپورٹ کریں گے تو اس میں ٹیکس کی چھوٹ ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا یا نکلنا چاہیے کہ سولر ایس سچ باہر سے امپورٹ نہ ہوں بلکہ پاکستان میں اس کا راہ مٹیریل آئے یہاں پہ سولر کی فیکٹری لگے اس پی وی کی اور یہاں سے بنے اور لوگ یوز کریں جو تیار سولر آئے گا اس پہ تو لگ گیا نہیں اس پہ کچھ نہیں لگا دیکھیں دو چیزیں بری اچھی ہوئی ہیں اس بجر میں فاقی میں ایک یہی کہ سولر پہ جو بری خبر تھی جو سولر پہ ٹیکس لگ رہا ہے گروس میٹرنگ کر رہے ہیں نیٹ میٹری ختم کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں ہوا دوسرا تھا کہ سیل ٹیکس اٹھار سو نی پسر کر رہے ہیں جو چیزیں ہیں تو نہیں ہو سکیں جو چیزیں اصل میں جو چیزیں خراب ہوئی ہیں جس پہ میں بھی بڑا اپنا حتفظہ دکھتا ہوں کہ آپ نے 3.6 پسر گروت دکھا ہے وہ کی جیزت اس پہ سارا کی مالک خراب کی اب آپ دیکھیں ایکسپورٹ جو ہے دنیا سے بقابلہ کرنا اور جو ایکسپورٹ کرنے والی ڈسٹری ہے اس کو ہمارے ہمسائیوں سے مہنگی کتنی مہنگی بچری پھیل رہی ہے اچھا وہ ایکسپورٹ نصی سے اجاد آگیا میاں صاحب ابودر صاحب ایک پرسنڈوں نے ایکسپورٹر پہ ٹیکس جو دیتے تھے ان کو نارمال رجیم میں لے آئے اس کا کیا فرق پڑے گا اس لیے انہوں نے لگایا ہے کہ کئی لوگ جیلی ایکسپورٹ کر رہے تھے اس کو روکنے کے لیے دبئی ایکسپورٹ کر دیا دبئی میں اپنا آفیس بنا لیا تو مال ادھر سے خالی کنٹینر جا رہے ہیں وہ مل مل آگے سارا کام ہو رہا تھا اصل بات یہ ہے سوری چند ایک کاری بھیڑے ہیں اس کے لیے سسٹم پورا خراب نہیں کرنا چاہیے اس بجلی کے ریٹ کے اوپر اس مارکر پر ریٹ کے اوپر ہمارے کمپنٹیٹر کے ہاتھ باندھ کے اور کہا گیا جی آپ چانہ سے اپنا مقابلہ کریں آپ انڈیا سے مقابلہ کریں یہ ہو نہیں سکتا اگر ایکسپورٹر کے ہم بات کریں دیکھیں پورے ملک میں جو بھی آمدری کرتے ہیں پاکستان پر خرش ہوتی ہے اب جب وہ لے آتے ہیں تو میرے اوپر تو پینتیس فیصد تک سیلری پر لگے اور آپ پر اوپر بھی پینتیس فیصد تک پنتالی فیصد تک ٹیس لگے دون فائلر پر اور وہ ایک پرسنٹ دے ہیں تو یہ تو بڑی آنفیر بات تھی اچھا ایک بات ابھی تک آپ نے میڈیا پر نہیں سنی ہوگی کہ جو ایک پرسنٹ ایکسپورٹ پر ٹیکس کٹتا تھا اس کے ساتھ ایک پرسنٹ اور انہوں نے ایڈ کر دیا اچھا اب جو بدھولڈنگ ہونی ہے نا ایکسپورٹ پر وہ دو پرسنٹ ہونی ہے نورپن رجیب میں نورپن رجیب میں تو آئی گیا ہے لیکن بدھولڈنگ جو ہے پہلے ایک پرسنٹ ہے اس کے بعد یہ بدھولڈنگ کا پتہ ہے ایڈوانس ٹیکس کی بات ہاں ایڈوانس ٹیکس ہی ہوتی پہلے ایک پرسنٹ تھی اس کے بعد انہوں نے ایک نئی کلاس ایڈ کی اس بجٹ میں کہ ایک پرسنٹ اور ہوگا ایکسپورٹر کو اب ڈبل بدھولڈنگ دینا ہوگا یعنی دو پرسنٹ اس کی بدھولڈنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ اپنی ریٹن فائل کرے گا نورپن رجیب میں اور یہ دو پرسنٹ اس کا اڈجسٹیبل ہوگا اور پھر اگر اس کے علاوہ کچھ اس کو دینا پڑا تو دینا پڑے ہوگا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑے لوگ کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ جناب کمپنیوں پہ ٹیکس ہونتیس پرسنٹ ہے پلس سوپر ٹیکس ہے اور انڈیویجل اے او پی پہ میکسوم ٹیکس پہنتی پرسنٹ اب انہوں نے اس پہنتیس کو تو کر دیا پنتالیس ٹھیک ہے پہنتیس کو میکسوم ٹیکس پرسنٹ اے او پی اور انڈیویجل جس طرح سیلری پہ پنتیس ہے اس طرح نون سیلری پہ پنتالیس ہے اب یہ نہیں کسی نے سوچا کہ اگر کسی انڈیویجل یا اے او پی کی انکم پانچ سو ملین سے زیادہ ہے تو اس پہ سپر ٹیکس بھی لگنا ہے دس فیصد اچھا اس کے پر سپر ٹیکس پہنا ہے ہاں وہ آپ کا جو ٹیکس پیر ہے وہ پنتالیس کے بجائے پچپن پہ چلا گیا ہے اب اس کا کیا کرنا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بات ہوگی اور لوگ اس پہ کچھ احتیاج کریں گے یہ پنجاب کے جو بجڑ کی بات ہے میرے صاحب ایک ہزار ارب روپے کی زراعت کی انکم انجیکٹ ہوتی ہے ہر سال بلیک اکانومی میں اچھا یعنی پارک میں ہوئی ہے ایک ہزار بلین جو ہے وہ ادھر لوگوں کا پارک ہوا ہوا ہے ایکڑکلچر میں ہر سال انجیکٹ ہوتے ہیں آپ کی مارکٹ میں آتا ہے بلیک میں نہیں آ جاتی ہے وہ آپ نے سونی لیا ہے زراعت پر ٹیکس نہیں لینا وہ جو ایک ہزار ارب روپے آپ کی انکم ہے سلانا اس کا کیا کرنا ہے اس کے اوپر تو کیونکہ وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں خود وہ کہتے ہیں جی یہ تو ٹیکس ہم بڑی مشکل سے زراعت پیدا کرتے ہیں کباز پیدا کی ہے گندم پیدا کی ہے ہمارے بار ٹیکس کی بات نہ کرنا صحیح بات ہے میرے صاحب کی اب ایک ہزار ارب روپےہ بغیر کسی بات کے ہر دفعہ انجیکٹ ہو رہا ہے اگر آپ نے سسٹم ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں جیسے چار لفت زراعت پر پورا ٹیکس سول کریں ہم اگر چیک ویڈرال کراتے ہیں تو آپ ہمیں کہتے ہیں جی اگر پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہے یا پبلک لیمیٹیڈ ہے تو ہماری ایک لیمٹ انہوں نے بنائی جی اتنے سے زیادہ چیک کاٹنا ہے تو اب بتائے کس ریزن کیا ہے اب ایک زمیدار صرف جتنا مرضی جو مرضی کرے وہ کہتا ہے میری زرین میرے ترہیم روپے زمین ہے اور میری وہاں سے انکم آئی ہے بات بات خطر دوبارہ دوسری طرف جا کے کہہ رہا ہے میری گندم نہیں بکری میری روئی نہیں بکری مجھے نقصان ہو گیا ایک ہزار ارب روپے کے اوپر کوئی سوچ ہی نہیں رہا کہ بھی یہ ایک ہزار ارب سلانہ انجیکٹ ہو رہا ہے بلیک اکانومی میں اس کا کیا کرنا میں آپ کو اس کی اگری کلچر انکم کا ایک دوسرا پہلو بتاتا مان لیا کہ جو بڑے بڑے لینڈ لاؤڈ ہیں وہ ذریعی ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ وہ فائلر نہیں ہے ایک تو آپ کرتے ہیں ٹیکس کسی کی انکم کو دوسرا آپ ایکسپینڈیچر کو بھی ٹیکس کر سکتے ہیں وہ جس نے پیسے کمائے ہیں اگری کلچرس نے اس نے پروپٹے خرید نہیں اس نے گاڑیاں خرید نہیں وہ اگر نون فائلر رہے گا تو ادھر سے پکڑا جائے گا گاڑیوں پہ جو جو پہلے ریجسٹریشن پہ آپ کے سی سی کے حساب سے ریٹ تھا وہ انہوں نے پرائیس کے حساب سے کر دیا ہے اب دیکھیں کہ جو گاڑی تین ہزار سی سی پرس ہے چلو اس کو لے لیں وہ میکسیم ہے اس پہ بارہ پرسنٹ ہے گاڑی تو کبھی کبھی لے لیں دیکھیں نا تین کروڑ کبھی کو بھی خرید دیا تین کروڑ کی گاڑی پہ چھتیس لاکھ روی اٹیکس آپ دے کے جائیں گے وہ اگر دے دے گا کوئی مسئلہ نہیں اس کا اس کی تو دیکھیں میں بیس ہزار پاکستان کے بڑے فیوڈلز کی جی جی ڈی پی میں ایک ہزار عرب کی انکم ہے تو وہ دے دے گا ایک ہزار بیلین میں سے کیا ہوتا ہے اب مناسب گاڑی ایک کروڑ سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بھی اگر گاڑی دوزار سے پکڑنے کا کوئی طریقہ ہے کہ اگری کلٹر کے علاوہ بھی پکڑنا ہو تو ایسے جائیں گے ایسے ہی پکڑیں گے نا اس کو وہ تو چیز خرید دے گا تا پکڑا جائے گا اور کیا کرنا اس نے وہ ایسے پکڑیں نا اس کو کدھر پیسے کی دے گا دیکھو نا پیسے جو ہے اگر میں سیلری پرسل دے رہو تو یہ بھی تو دے رہو بندہ کیا کرتا پیسے ہوں گا گاڑی خرید دے گا اچھا دیکھیں بینک میں وہ کہتا ہے یہ اگری کلٹر ہے دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جی ڈی پی میں اس کا حصہ چوبیس پرسنٹ ہے اور بھئی آپ پچاس اکر سے زیادہ جن کی لینڈ ہولڈنگ ہے ان کی انفرمیشن مشکل ہے اس کو دوننا یا تیار کرنا کچھ بھی نہیں مشکل وہ کتنے لوگ ہوں گے چند ہزار ہوں گے چند ہزار ہے ان کو نوٹس دیں مصرح شب صاحب کا شکریہ محمد علی صاحب آپ کا شکریہ آپ بارے پروریم میں تشیر رہے ہیں آپ نے ناظرین مارو کی گفتگو سنی آجا کے بعد وہی پہ ختم ہوتی ہے کہ انڈسٹری سیکٹر کو انڈسٹری سیکٹر کو تو ایف بی آر کے ذریعے پاکستان کی فاقی قومن نے بجٹ میں کافی ٹیکسیشن دی ہے سیلیڈ انکم کی والوں کو بھی بڑا ایک دھچکہ لگایا ہے لیکن سوائی بجٹس میں جو پنجاب کا پہلا بجٹ آیا ہے اس کے اندر جو بڑا ایک سیکٹر تھا اگری کلچر جو انہی کے ذمہ ہیں سبسوپوں کے ذمہ ان کو کچھ نہیں کہا گیا وہاں سے انکم کا کوئی ذافع کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا آج پنجاب کے بجٹ میں دیکھتے ہیں کہ باقی سبائی قومتیں سلسل میں کیا کرتے ہیں کی پی کا بجٹ بھی آ چکا ہے وہاں بھی کچھ نہیں تھا اور سندھ بلدستان رہ گئے ہیں وہاں پہ فیوڈلز ہیں بھی زیادہ تو شاید وہاں پہ بھی ہر شہری ہر وہ شخص جو ٹیکس دینے کے قابل ہے وہ اپنے حصے کا پورا ٹیکس دے اور غریب کے کندوں پہ لدیو دکھوں کی گٹھلی کا بوجھ کام ہو سکے آپ کا بہت شکریہ اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ذلفقہ علی کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی